نیب استعمال ہو رہا ہے یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے نیب کے کیسز صرف ہمارے خلاف ہیں نیب کی سارا انسٹیچوشن اور فورس ہمارے خلاف ہیں خان صاحب کے خلاف ہیں نواز شریف کو کلی چوٹ ہے شباز شریف کو کلی چوٹ ہے مریم نواز کو کلی چوٹ ہے زرداری کو کلی چوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں فیک کیسز کا کیا بنا اس میں یا تو ایمونٹی دی گئی یا اس کو پورسٹال کیا یا بیک بینچر پر رکھ کر کہ کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا ایف آئی اے اور نیو کی کیسز جو شباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو کلین چھٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکرات خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کو چوڑ کر کے اس کے مخالفین شباز شریف اور نواز شریف کو کلین چھٹے اور خان صاحب کے خلاف ہے اس کے ساتھ آج جو ہم اور پیسلے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے ہم جو الائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ الائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا خان صاحب نے آج ایک بار پھر عادہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پی ایم ایل این اور ام کی ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کے ازادی اور منڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا وہ اتحاد رول اپ لول آنے کے لیے ہوگا وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا تاکہ اندہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے اور ریگنگ اب دے الیکشن ہمیشہ کیلئے ہم بند کر سکے اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے ہیں چاہے وہ نواز شریف کی سیٹیں جو فارم فوٹی پائپ پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ شباز شریف کی اپنی سیٹیں جو فارم فوٹی پائپ پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ دوسرے ان کے کوئلیشن وہ نباس اونچہدری کی سیٹیں وہ بھی وہ ہار چکے تھے اس لیے اور علیم خان کی ویسیٹ وہ ہار چکے تھے اس لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کوئرڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ لاہور کے احتجاج میں اور کوئرڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پراسس میں اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فائنل نام آج ہو جائے گا آپ لوگوں کی بڑی استعداد تھی جل سے جلد آپ اس پر بارے میں جتنے بھی تنازیات کڑے کر سکتے تھے جہاں سے بھی کوئی تنازی آیا وہ تنازی آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے اور وہ وہی نامیں جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا وہ شیر عفظل مروت صاحب کا ہی ہے یہ سارے لوگ آپس میں تنازیات بنا رہے تھے یہ پہلے سے نام تھا ہم آپ کو کہتے رہے ہیں خان صاحب کا یہی پیغام ہے میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں خان صاحب ہمارے چیرمین تھے وہ چیرمین ہیں اور انشاءاللہ تاہیات پاکستان تحریک انصاب کے چیرمین رہیں گے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تین دن میں پانچ پانچ دن میں تین کنوکشنیں کروائی تیس سال کی سزائیں دی کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے بڑھ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں اس لیے وہ لیڈر تھے لیڈر ہے اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل کے باہر ہے وہ جیسے چاہے اپنے کلاریوں کے لڑائیں اس کے پاس یہ اختیار ہے ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گئے آپ کے پاس جی پلیس گوھر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو آپ کی بلاقات ہوئی تھی کانس صاحب سے چونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے آپ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا اختیار جو ہے اسٹیپلشمنٹ سے وہ انہوں نے تین بہوکن دیا ہے اس میں عمر عیوب ہے علی بن گھنٹا پور ہے اس پہ کل ذکر ہوا تھا جی جی تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور گھان صاحب کو واضح پیغام دوسری طرف گھان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین لوگ ہیں جن کو انہوں نے اختیار نہیں ہم نے یہ کہا ہے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ منڈیٹ ضرور ہے ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیر کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا ایز وی سپیک ہماری کسی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈیلا کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈوک ڈیپلومیسی کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور اس تحریک میں ہم سارے کٹے ہوں گے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائے تین پارٹیوں کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے آسد کے سر صاحب لندن گئے ہوئے تھے عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور سلسلے میں انشاءاللہ آسد کے سر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترستے کو کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں اور سب یہ فرمائے گا کہ جس طرح تین شخصیات کو نومیٹ کیا گیا ہے اور مذاکرات کا مینڈٹ کیا گیا ہے جس طرح کہ خان صاحب کے بیانات اگر اس کا ڈھائی تین مہینے سے سیاسی جماعتوں اور مختلف شخصیات کے خلاف کیا ان بیانات کے بعد اور انہیں ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹی آئی کے لیے دیکھو مذاکرات ہونے چاہیے ڈائلاغ ہونا چاہیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایمن پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جارہا تھا ٹائم کم ملتا ہے پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے سٹریٹ پہ نکل آؤ یتنی سٹریٹ جتنے میں ہیں اور آپ کے کمرے کڑے اتنی ہم جاتے ہیں اور فیس پولی جاتے ہیں پاکستان کے جنڈے اٹھا کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آدھے روڈ کے سائٹ پہ احتجاج کرتے ہیں پھر آپ ہماری اوپر پرچی بھی کرتے ہو لاتھی چارج بھی کرتے ہو آپ روڈ پہ جا کے پی اے مل ان کو آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ بھی کیا جلوس بھی نکالا کراچی میں آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے آپ کے خلاب احتجاج نہ کرے ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں آگے کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاب کیا کریں ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں یہ بیٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ناکھوزات کا اظہار کر رہے ہیں جو لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں یا جن کی رسائی اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کو قریف کرتے ہیں اور اس قریفنگ کے نتیجے میں خان صاحب کو فیصلے کرتے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ تنازات نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بلک کل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے پارلیمان رہ چکی ہیں وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے جونئر ہو اور ہم بڑے دکلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاب واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یود اور سٹوڈنٹس ہیں تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنی کی وہ ہے وہ کل کی کر دیتی ایسی بالکل نہیں ہے یہ پرسپشن ادر وائز کریئٹ ہو چکی ہیں یہ نہیں ہے یہ پرسپشن زہر ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی پیسلہ کرتا ہے اتنے بڑے پیسلے ہم نے کر لی ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخابات چاہے وہ پارلیمان چلانے کی چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانڈنے کی تھیں وہ والی پوزیشنیں چاہے پنجاب کی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک سو سات سیٹیں ہیں ہمارے تو کلیم ہیں ہمارے پار ٹو ترڈ میں جاری تھی فارم پورٹی فائب کے بجائے لیکن کے مطابق لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروینشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے ایک سو سات ہے فارمنٹس کہہ رہا ہوں عمر ایوب خان صاحب کو کیونکہ میری بیس سال گزرا ہے وقت اسلامباد میں اور اس کے بائیس سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوئے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ سارے پیسلیں ہم نے ایسے کیے مشاورت کے ساتھ کیے کنسنسس سے ساتھ کیے اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور انات سے بالا تر ہو کر کے کیے ہم نے اپنے انٹرس کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالا تر ہو اور اسی کو خان صاحب کی افروال اور کنسنس جب جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے پیسلہ آج کیا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آخر کی سوال آپ نے حالی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپریل کے مہینے میں رہا ہوں گے دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں یہ خان صاحب کی رہائی ہمارے لئے سب سے پہلا اور سا ٹاپ پرائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہوں لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا حد کندہ استعمال کیا عدت والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کہ ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے اسلامباد آئی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کی وہ اس سے ختم کیا ہے اور ویڈاوٹ کوئی ریزن یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لٹگن کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے تو یہ ایک آئینی راستہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے چودہ چودہ گھنٹے ہماری ایرنگ ہوئی دس منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈشیسلی ڈسپوز آپ ہو اگر ہوئے تو انشاءاللہ خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جنت خان صاحب باہر ہوں گے ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے آج کی ملاقات ہماری روٹین ٹیوزڈے والی ملاقات جو دو بجی ہوا کرتی ہے وکیلوں کے لئے جو دن مختص سے وہی تھی اس ملاقات میں یہ توے ہو گیا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کیس میں ہمارے چھے وکلا ملاقات کریں گے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے ترستے والے دن جو وکلا صاحبان آیا کرتے تھے اس دن کو ختم کر دیا تھا آج روٹین کے مطابق جو ہم ہر مرتبہ آپ کو شکوا ان سے کر کے کہہ دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں آج بھی اسی طرح ہوا ہے انتظار پنجوتہ صاحب جو خان صاحب پھوکن پھوکن ہے اور وہ ہی کمپنیکیٹ کرتا ہے کہ کل لوگوں نے ملاقات کیلئی آنا ہے اس دن کل کی طرح آج بھی انتظار پنجوتہ کو آنے کی اجازت نہیں دی جس پہ خان صاحب نے بھی آج انتجاج کیا یہ ہمارا فوکل پرسن ہے اور ہم ہر صورت آج ملاقات اس کا بنا ضروری تھا دوسری بات یہ کہ فوکل پرسن کے ساتھ ساتھ یہ وکیل ہے اور وکیل کے تناظر سے بھی آج اس کی ملاقات ہر صورت ہونی تھی لیکن اس کے بجائے صرف پانچ وکیلوں کو آج ملنے دیا اور روٹین کے طرح نہ پیپر جانے کی اجازت اور نہیں آج کسی کلم اور پن کی لے جانے کی اجازت دی گئی آپ کے سامنے ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ نیب جس کیس میں خان صاحب کو بن رکھا ہے جو بیسلس کیس ہے جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو نیب کا انٹائر ادارہ صرف اور صرف امران خان صاحب کو سزا دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور ہر قسم کا پرشر دلوانے کیلئے بیٹا ہے اور نیب استعمال ہو رہا ہے یہ بھی کیس نیب کا ہی ہے جس میں خان صاحب جیل میں بند ہے نیب کی کیسس صرف ہمارے خلاف ہیں نیب کی سارا انسٹیچوشن اور فورس ہمارے خلاف ہے خان صاحب کے خلاف ہے نواز شریف کو کلی چوٹ ہے شہباز شریف کو کلی چوٹ ہے مریم نواز کو کلی چوٹ ہے زرداری کو کلی چوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاف کیسس ہو رہے ہیں بیگ کیسس کا کیا بنا اس میں یا تو ایمونٹی دی گئی یا اس کو پورسٹال کیا یا بیگ بینچر پر رکھ کر کہ کبھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا اے فائیے اور نیب کی کیسس جو شہباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو کلین چٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکرات خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کچھ چوڑ کر کے اس کے مخالفین شہباز شریف اور نواز شریف کو کلین چٹے اور خان صاحب کے خلاف ہے اس کے ساتھ آج جو اہم اور پیسے لے ساتھ ساتھ سیاسی ہونے تھے ہم جو ایلائنس کے ساتھ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ ایلائنس کا احتجاج ہمارا کنٹینیو کرے گا خان صاحب نے آج ایک بار پیر آدھا کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پی ایم ایل این اور ام کی او ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کی ازادی اور منڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا وہ اتحاد رول اپ لول آنے کے لیے ہوگا وہ اتحاد اس بات کو انشور کرے گا نہ کوئی بھی الیکشن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھی چوری نہ کر سکے اور ریگنگ اپ دے الیکشن ہمیشہ کیلئے ہم بند کر سکے اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہے یہ وہ لوگ ہار چکے ہیں چاہے وہ نواز شریب کی سیٹ ہے جو فام فوٹی پائب پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ شباز شریب کی اپنی سیٹ ہے جو فام فوٹی پائب پہ ہار چکے ہیں چاہے وہ دوسرے ان کے کوئیلیشن ونعباس ان چہدری کی سیٹ ہے وہ بھی وہ ہار چکے تھے اس لئے اور علیم خان کی ویسیٹ وہ ہار چکے تھے اسی لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے اور جو ابھی احتجاج ہوگا ایک کورڈینیشن کمیٹی ہم کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ لاہور کے احتجاج میں اور کورڈینیشن کمیٹی میں راجہ سلمان اکرم صاحب کا انشاءاللہ بڑا ایک رول ہوگا اور اہم رول ہوگا اس پراسس میں اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فائنل نام آج ہو جائے گا آپ لوگوں کی بڑی استعداد تھی جل سے جلد آپ اس پر بارے میں جتنے بھی تنازیات کڑے کر سکتے تھے جہاں سے بھی کوئی تنازی آیا وہ تنازی آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا وہ شیر عفظل مروت صاحب کا ہی ہے یہ سارے لوگ آپس میں تنازیات بنا رہے تھے یہ پہلے سے نام تھا ہم آپ کو کہتے رہے ہیں خان صاحب کا یہی پیغام ہے میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں خان صاحب ہمارے چیرمین تھے وہ چیرمین ہیں اور انشاءاللہ تاہیات پاکستان تحریک انصاب کے چیرمین رہیں گے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تین دن میں پانچ دن میں تین کنوکشنیں کروائی تیس سال کی سزائیں دی کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے بڑھ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں اس لیے وہ لیڈر تھے لیڈر ہے اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل کے باہر ہے وہ جیسے چاہے اپنے کلاریوں کے لڑائیں اس کے پاس یہ اختیار ہے ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گئے آپ کے پاس جی پلیس گوھر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو آپ کی بلاقات ہوئی تھی کانس صاحب سے چونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے آپ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا اختیار جو رہا ہے اسٹیپلیشمنٹ سے وہ انہوں نے تین بہوکم دیا ہے اس میں عمر عیوب ہے علی امین گرنبور ہے اس پہ کل ذکر ہوا تھا جی جی تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور گانس صاحب کو واضح پہگام دوسری طرف گانس صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین لوگ ہیں جن کو انہوں نے اکھیام نہیں ہم نے یہ کہا ہے کل بھی آپ کو کہا ہے کہ منڈیٹ ضرور ہے ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیر کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا ایز وی سپیک ہماری کسی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈیلا کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈوک ڈیپلومیسی کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور اس تحریک میں ہم سارے کٹے ہوں گے جس طرح میں نے ذکر کیا تاکہ سوائی تین پارٹیوں کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے آسد کے سر صاحب لندن گئے ہوئے تھے عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی اور سلسلے میں انشاءاللہ آسد کے سر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترستے کو کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں دیکھو مذاکرات ہونے چاہیے ڈائلاغ ہونا چاہیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایمن پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا ٹائم کم ملتا ہے پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے سٹریٹ پہ نکل آؤ جتنی میں اور آپ کے کھیمرے کڑے اتنی ہم جاتے ہیں اور فیس پول ہی جاتے ہیں پاکستان کے جنڈے اٹھا کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آدھے روڈ کے سائٹ پہ احتجاج کرتے ہیں پھر آپ ہماری اوپر پرچی بھی کرتے ہو لاتھی چارج بھی کرتے ہو آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی انہوں نے جلسہ بھی کیا جلوس بھی نکالا کراچی میں آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوا نہ کریں شکایت نہ کریں آپ کے خلاب احتجاج نہ کریں ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور ہمارے پاس جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں آگے کی طرف بڑھیں لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاب کیا کریں ہم احتجاج ہی کر سکتے یہ بتائی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ انداخوزات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب سے مجھتے ہیں یا جن کی رسائی بڑی آلے جیل میں وہ خان صاحب کو غریف کرتے ہیں اور اس غریفنگ کے نتیجے میں خان صاحب کو فیصلے کرتے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ تنازات نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری کور کمیٹی پولٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بلکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے پارلیمان رہ چکی ہے وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے جونئر ہو اور ہم بڑے دکلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاب واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یود اور سٹوڈنٹس ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنی وہ ہے وہ کل کی کر دیتی ایسی بالکل نہیں ہے یہ پرسپشن ادر وائز کریٹ ہو چکی ہے یہ نہیں ہے یہ پرسپشن زہر ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی پیسلہ کرتا ہے اتنے بڑے پیسلیں ہم نے کر لی ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخاب آتے ہیں چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہیں چاہے ہمارے جو پارلیمنٹ میں پوزیشنیں بانڈنے کی تھی ہیں وہ والی پوزیشنیں چاہے پنجاب کی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں ایک سو سات سیٹیں ہیں ہمارے تو کلیم ہیں ہمارے پار ٹو ترڈ میں جاری تھی فام پوٹی فائب کے بجائے لیکن کے مطابق لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروینشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے ایک سو سات ہے اسی طرح نائنٹی ون ہے اور ہماری حکومت ہے کے پی کے میں نیشنل اسمبلی جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں اور ہماری لیڈر آب دو پوزیشن جس کے میں پرائیڈ آف پرفارمنٹس کہہ رہا ہوں عمر ایوب خان صاحب کو کیونکہ میری بیس سال گزرا ہے وقت اسلامباد میں اور اس کے بائیس سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوں ہیں بہترین انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ سارے پیسلیں ہم نے ایسے کی ہیں مشاورت کے ساتھ کی ہیں کنسنسس سے ساتھ کی ہیں اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور انات سے بالا تر ہو کر کے کی ہیں ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالا تر ہو اور اسی کو خان صاحب کی اپروال اور کنسن جب جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے فیصلہ آج کیا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آخری حالی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپریل کے مہینے میں رہا ہوں گی دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں خان صاحب کی رہائی ہمارے لئے سب سے پہلا اور سا ٹاپ پروائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہوں لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا ہتھکنڈا استعمال کیا عدت والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کہ ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلامباد آئی کوٹ نے پانچ لاکھ روپے کی وہ اس سے ختم کیا ہے اور بداؤڈ کوئی ریزن یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لٹگن کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے تو یہ ایک آئینی راستہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے چودہ چودہ گنٹے ہماری رنگ ہوئی دس منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈشیسلی ڈسپوز آپ ہو اگر ہوئے تو انشاءاللہ اللہ خان صاحب میں میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جند خان صاحب باہر ہوں گے ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ تینکیو سواری